مجھے خورت کچھ کہنا تھا لیکن شراز کے امی نے آنچلی باتیں کی اس کے بعد میری سمجھ میں تکریہ آیا ہے کہ یہ محبت کرتا ہے اور کیوں محبت کرتا اور اس وجہ سے جو مجھے کہنا تھا وہ میں نہیں کہا اس لیے کہ کچھ حق مجلو صاحب نے اس کا ادا کر دیا اور باقی پر ان کی والدہ نے پانی پھیتی درونان کے حوالے سے بیجدان کے ہمارے کچھ دوست ہیں وہ مشارہ کرواتے ہیں تو وہ اتنا لمبا سٹیج لگاتے ہیں کہ تمام شاعر وہاں بٹھائے جاتے ہیں اس سامینج میں کوئی موجود نہیں ہوگی ان لو وہاں شیئر سنانے کا لقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں جلتا کہ شاعر آپ کو دعوت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے یہاں جو سٹیج بنایا تھا اس کو نقصان یہ تھا کہ سامینے کوئی شخص سو ہی نہیں سکتا اور بیچ میں مجھے بہت نیند آ رہی تھی تو میں جاگنے کے لیے دو بار رکھ کر باہن گئے اس کی محبت ہے کہ یہ مشاعرہ اتنی دفعہ جو ہے وہ نلتلی رہا ہے کہ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ یار تم چوتھے مشاعر اتصداد کرنے جا رہے تھے کیونکہ وہ اس لگتی تھی لوگ سمجھتے تھے کہ شاید مشاعرہ جو ہے وہ ہو کہا بہرحال اس کی محبت ہے جو کھینچ لائی اور اس سے زیادہ اس علاقے کی محبت ہے جو کھینچ لائی اور اس کی وجہ ہی ہے کہ میں نے اپنی جوانی کا دور ملتان اور ڈیرہ غال جہاں گرمیان ہی گزارا گورمنٹ کالیج برسن اور ملتان جو امرسن غال جہاں میں پڑھاتا رہا تھا اور میری شاگردوں نے ایک کو تو یہ بھی نہیں یاد رہا کہ میں اس کو کیا پڑھاتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ شاید معاقلی ہے وہ آجائے گی خیر بہت محبت کہ شراز نے یاد کیا اور اللہ نے اتنی حمد دی میں چار مہینے جس سے زیادہ بیمار ہے جس کے لئے سے مشاہرہ لیٹو پر آنے لیکن اللہ نے یہ حمد دی کہ میں یہاں آیا اور دو دن پر مشتبل مشاہری میں کیونکہ اسے آخر تک جم کر رہے تھا اور یقین مانئے کہ میں ہر شخص کو سنتا رہا ہے اور جو بھی غضل میں منتقل کرتا تو اس کو میں ملتوی کرتا رہا کیا اور اب یہ سنانے کی کیا ضرورت ہے اب یہ سنانے کی کیا ضرورت ہے اب مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا سنا رہا لیکن باہرحال رسمیں ظاہر ہیں اور مجوہ صاحب نے کام پڑھنے کی جو رسم پر ڈال دی ہے تو یہ غضل کے سنسیر ہیں کبھی اداس کبھی شاد ماں نکلتے ہیں کبھی اداس کبھی شاد ماں نکلتے ہیں مگر ہم اپنی ہی دھن میں رواں نکلتے ہیں کبھی اداس کبھی شاد ماں نکلتے ہیں مگر ہم اپنی ہی دھن میں رواں نکلتے ہیں کہیں نہیں ہے اگر وہ نہیں کہیں موجود تو کس کے خوج میں یہ کاروانی کرتے ہیں کہیں نہیں ہے اگر وہ نہیں کہیں موجود تو کس کی خوج میں یہ کاروان نکلتے ہیں پرشید دیکھئے کہ پکارتے ہیں صفیرانِ عالمِ ایجاد پکارتے ہیں صفیرانِ عالمِ ایجاد مگر ہم اپنے کخص سے کہاں نکلتے ہیں پکارتے ہیں صفیرانِ عالمِ ایجاد صفیرانِ عالمِ ایجاد کیا اچھا ٹکتے ہیں مگر ہم اپنے کخص سے کہاں نکلتے ہیں یہ کس نواہ ہمیں بھولے سے آگئے ہیں ہم یہ کس نواہ ہمیں بھولے سے آگئے ہیں ہم قدم قدم پہ کئی مہربان کرتے ہیں کس نواہ ہمیں بھولے سے آگئے ہیں ہم قدم قدم پہ کئی مہربان کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے اکتا چکے ہیں اب شاید سو درمیانِ صفیر دشمنہ نکلتے ہیں ہم اکتا چکے ہیں ہم سو درمیانِ صفیر دشمنہ نکلتے ہیں یقین دلاتی ہے دنیا کسی کے ہونے کا اگرچہ گھر سے بہت بدگمان کرتے ہیں یقین دلاتی ہے دنیا کسی کے ہونے کا اگرچہ گھر سے بہت بدگمان کرتے ہیں کبھی بلاتے ہیں کچھ دشتے بے طلب ساجے ہیں واiba اگر فرما روائی صاحبِ توقیر کا حق ہے تو مجھ سے بھی زیادہ تخت پر شمشیر کا حق ہے اگر فرما روائی صاحبِ توقیر کا حق ہے تو مجھ سے بھی زیادہ تخت پر شمشیر کا حق ہے مجھے خوشہ نہیں سکتا کسی کا منتظی بہنگا مجھے خوشہ نہیں سکتا کسی کا منتظر رہنا مگر وہ خوبصورت ہے اسے تاخیر کا حق ہے مجھے خوشہ نہیں سکتا کسی کا منتظر رہنا مگر وہ خوبصورت ہے اسے تاخیر کا حق ہے پر دکھائی دے رہی ہے آسمہ پر روشنی سی کچھ دکھائی دے رہی ہے آسمہ پر روشنی سی کچھ اور اس موجے مسرد پر کسی دلگیر کا حق ہے دکھائی دے رہی ہے آسمہ پر روشنی سی کچھ اور اس موجے مسرد پر کسی دلگیر کا حق ہے جنہوں نے عشق سے دو چار ہوتے ہی یقین آیا کہ اس طرز تجاوز پر فقط زنجیر کا حق ہے جنہوں نے عشق سے دو چار ہوتے ہی یقین آیا کہ اس طرز تجاوز پر فقط زنجیر کا حق ہے بہت کچھ کھو چکا ہوں میں جسے مس مار کرنے میں مجھے اس شہر کی بارے دلگیر تعمیر کا حق ہے بہت کچھ کھو چکا ہوں میں جسے مس مار کرنے میں مجھے اس شہر کی بارے دلگیر تعمیر کا حق ہے بتاتا کیوں نہیں کوئی کہ ازن باریابی پر کسے خاموش رہنا ہے کسے تقریر کا بتاتا کیوں نہیں کوئی کہ ازن باریابی پر کسے خاموش رہنا ہے کسے تقریر کا یہ یہ دھیان رہتا ہے حضور شاہ میں ساجد کہ میری قابلیت پر میری جانگی ساجد سریکی کا ذائقہ بھی چکھانا ہے آپ میں حضور یاداش نے مجھے برقرار رہی ہے خواب اچھے ہیں نہ خوابوں کا بیان اچھا ہے خواب اچھے ہیں نہ خوابوں کا بیان اچھا ہے جو بھی اچھا ہے حقیقت میں کہاں اچھا ہے خواب اچھے ہیں نہ خوابوں کا بیان اچھا ہے جو بھی اچھا ہے حقیقت میں کہاں اچھا ہے آگ احساسِ تحفظ بھی دیا کرتی ہے آگ احساسِ تحفظ بھی دیا کرتی ہے در کے چولے سے جو افتا ہے دھوان چاہے ہیں آگ احساسِ تحفظ بھی دیا کرتی ہے آگ احساسِ تحفظ بھی دیا کرتی ہے در کے چولے سے جو افتا ہے دھوان چاہے ہیں بات کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں بات کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں چوب ہی اچھی ہے نہ یہ زور بیان اچھا بات کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں چوب ہی اچھی ہے نہ یہ زور بیان اچھا ہے ایک سے لوگ ہیں دیوار کی دون جانب کوئی اچھا ہے یہاں کوئی وہاں ایک سے لوگ ہیں دیوار کی دونوں جانب کوئی اچھا ہے یہاں کوئی وہاں اچھا ہے دل کوئی باغ نہیں ہے کہ فقط گھوم آئیں دل کوئی باغ نہیں ہے کہ فقط گھوم آئیں کوئی تادیر مکی ہو تو مکاں اچھا ہے دل کوئی باغ نہیں ہے کہ فقط گھوم آئیں کوئی تادیر مکی ہو تو مکاں اچھا ہے اجل کا عبرت پھٹا کر یہی جانا ساجد راہتِ وصل کا ہوتا ہے زیان پنجابی کی ایک چیزہ جی ایک کی فرمیشہ آنے والی ہے وہ میں نے نہیں سنانی پنجابی جی نظمہ جی ایک کم گھور نہیں کرنا اچھا میری پنجابی جی ہے نا وہ اس کو سرائیٹی زمدے کیونکہ میں ظاہر ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں گھور کی پنجابی تو نہیں کرنا شیر بنائے ایک کا مہور نہیں کرنا شیر بنائے چھوٹ گولیا شیر بنائے جھوٹ گولیا سچدی تکڑی کفر گولیا مٹھی جلت زیر گولیا سکھ دریائے اپنی مینو آپ رولیا ایک کم گھور نہیں کرنا شیر بنائے چھوٹ گولیا سچدی تکڑی کفر گولیا مٹھی جلت زیر گولیا سکھ دریائے اپنی مینو آپ رولیا ایک کم گھور نہیں کرنا درد وڑائے دردی ہو کے راب نو نندیا کول کھلو کے درد وڑائے دردی ہو کے راب نو نندیا کول کھلو کے سکھنے ٹورے سکھ دے بھک کے پپلاں کولو منگیو سے ڈھوک کے ایک کم گھور نہیں کرنا درد وڑائے دردی ہو کے راب نو نندیا کول کھلو کے سکھنے ٹورے سکھ دے بھوکے پپلا کولو منگیس ڈھوکے ایک امہور نکرنا پٹھے پاسے نہیں کرنا کردیا سردیا نہیں ڈرنا پٹھے پاسے نہیں کرنا کردیا سردیا نہیں ڈرنا جو کیتا ہے نہیں کرنا جو بھریائے نہیں بھرنا جو جریائے نہیں جرنا جنجھ ہریاہاں نہیں ہرنا اہویں اپنی بھنڈ کرائی دل پایا ہے مرنا ایک ہم ہو دیں سردیا جنجھ ہریاہاں نہیں ہرنا لزم اجناب پینجیا پینجیا پینج دے میری مٹی جنہوں پان چڑی یہ سکھ دی پینج دے میری مٹی جنہوں پان چڑی یہ سکھ دی پینج دے میری آپ کا گیڑی وجسے نہیں مم دی پینج دے میری کعویڑ جنہوں پان چڑی یہ سکھ دی پینج دے میری آپ کا گیڑی وجسے نہیں مم دی پینج دے میری کعویڑ جنہوں پان چڑی یہ سکھ دی پینج دے پتھر ہوندے پاڑی مچ دے مچ دے مچ دے مچ دے پینج دے دے پوڑھنو کورھنو کچھنو وچے سچھنو پینج دے پنج دے تالنوں گرنوں سرنوں چڑھ دی لینوں پنج دے پنج دے تالنوں گرنوں سرنوں چڑھ دی لینوں پنج دے پنج دے میرے آل دوالے دی ہر شہن پنج دے تانجے نمی تو لائی وچھونے دی چڑھے مڑ جاگنوں پنج دے میرے آل دوالے دی ہر شہن پنج دے تانجے نمی تلائی وچھو انہی کٹڑے موڑ جاغنو تانجے جیون دان ملے موڑ ساٹے ہاں دیاغنو پینجیا پینجلے میری مٹ